مہاوارت میں سنجائی کو دیوی درشتی دینے کے بعد بھگبان وید ویاس کچھ چھن کے لیے دھیان مگنا ہو گئے اور اس کے بعد پھر کہنے لگے راجن اس میں تنیک بھی سندےہ نہیں کہ کال سارے جگت کا سہار کرتا رہتا ہے یہاں صدا رہنے والا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے تم اپنے کٹم بھی کورو سنبندھیوں اور ہتیسی مطروں کو اس کرور کرم سے روکو انہیں دھرم یکت مارگ کا عبدیس کرو اپنے بندو باندھو کا ود کرنا بڑا نیچ کام ہے اسے نہ ہونے دو چپ رہ کر میرا اپریہ نہ کرو کسی کے بھی ود کو وید میں اچھا نہیں کہا گیا ہے اس سے اپنا بھلا بھی نہیں ہوتا کل دھرم اپنے سریر کے سمان ہے جو اس کا ناس کرتا ہے وہاں کل دھرم بھی اس منشی کا ناس کر دیتا ہے اس کل دھرم کی رکشہ تم کر سکتے ہو تو بھی کال سے پریریت ہو کر ہاپتی کال کے سمان ادھرم پتھ میں پروتہ ہو رہے ہو تمہیں راج کے روپ میں بہت بڑا انردھ پرابت ہوا ہے کیونکہ یہ سمست کل کے تتہا انہیک و راجاؤں کے ویناس کا کارن من گیا ہے ید بھی تم دھرم کا بہت لوب کر چکے ہو تو بھی میرے کہنے سے اپنے پتروں کو دھرم کا مارگ دکھاؤ ایسے راج سے تمہیں کیا لینا ہے جس سے پاپ کا بھاگی ہونا پڑے دھرم کی رکشہ کرنے سے تمہیں یس کرتی اور سورگ ملے گا اب ایسا کرو جس سے پانڈاو اپنا راج پا سکے اور کورو بھی سکھ سانتی کا انبھو کر سکے تبدرتراشت نے کہا تات سارا سنسار سوارت سے موہد ہو رہا ہے مجھے بھی سروس آدھاران کی ہی بھاتی سمجھئے میری بدھی بھی ادھرم کرنا نہیں چاہتی پر انتو کیا کروں میرے پتر میرے وس میں نہیں ہے تب ویاض جی نے کہا اچھا تمہارے من میں یدی مجھ سے کچھ پوچھنے کی بات ہو تو کہو میں تمہارے سبھی سندہوں کو دور کر دوں گا تبدرتراشت نے کہا بھگوان سنگرام میں ویجے پانے والوں کو جو سوب سگون درشٹی گوچر ہوتے ہیں ان سب کو میں سننا چاہتا ہوں تب ویاض جی نے کہا ہونی اگنی کی پرہا نرمل ہو اس کی لپٹے اوپر اٹھتی ہو اتوہ پرادکشن کرم سے گھومتی ہو ان سے دھوانہ نکلے آہوتی ڈالنے پر اس میں سے پویتر گند فیلنے لگے تو اسے بھاوی ویجائی کا چند بتایا گیا ہے ہے راجن جس پکش میں یودہوں کے موقع سے ہر سبھرے وچن نکلتے ہو ان کا دھیری بنا رہتا ہو پہنی ہوئی مالائیں کملاتی نہ ہو وہی ید روپی مہا ساگر کو پار کرتے ہیں سینا تھوڑی ہویا بہت یودہوں کا اتصا پورن ہر سہی ویجائی کا پردھان لکشن مانا گیا ہے ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے والے اتصا ہی ستری آدھی میں انا سکت جتھا درن نشچائی پچاس ویر بھی بہت بڑی سینا کو رون ڈالتے ہیں یدی یود سے پیچھے پیر نہ ہٹانے والے پانچ ہی ساتھ یدہ ہو تو وہ بھی ویجائی پرابت کر سکتے ہیں اتصا صدا سینا ادھی ہونے سے ہی ویجائی ہوتی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس پرکار کر کر بھگوان وید ویاس چلے گئے اور یہاں سب سن کر راجہ درتراشت بیچار میں پڑ گئے تھوڑی دیر تک سوچ کر انہوں نے سنجائی سے پوچھا سنجائے یہ ید پریمیر راجہ لوگ پرتوی کے لوگ سے جیون کا موہ چھوڑ کر نانا پرکار کے استر سستر و دوارہ جو ایک دوسرے کی ہتیا کرتے ہیں پرتوی کے ایسوری کی اچھا سے پرسبر پرہار کرتے ہوئے یم لوگ کی جن سنکھا بڑھاتے ہیں اور سانت نہیں ہوتے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پرتوی میں بہت سے گن ہیں تب ہی تو اس کے لئے یہاں نرسہار ہوتا ہے آتا تم مجھ سے اس پرتوی کا ہی ورنن کرو تب سنجائے بولا بھرت سرشت آپ کو نمسکار ہے میں آپ کی آگیا کے انسار پرتوی کے گنوں کا ورنن کرتا ہوں دھیان دے کر سنیے اس پرتوی پر دو پرکار کے پرانے ہیں چر اور اچر چروں کے تین بھید ہیں انڈج سویدج اور جرائیوج ان تینوں میں جرائیوج سرشت ہے تتہا جرائیوجوں میں منشع اور پسو پردھان ہے ان میں سے کچھ گرامواشی اور کچھ ونواشی ہوتے ہیں گرامواشیوں میں منشع سرشت ہے اور ونواشیوں میں سیہ اچر یا استعوروں کو دبج بھی کہتے ہیں ان کی پانچ جاتیاں ہیں رکش گلم لطا ولی اور باز یہ ترن جاتی کے انترکت ہیں یا سمپورن جگت اس پرتوی پر ہی اتپن ہوتا ہے اور اسی میں نشٹ ہو جاتا ہے بھومی ہی سمپورن بھوتوں کی پرتشتہ ہے بھومی ہی ادھک کال تک ستھر رہنے والی ہے جس کا بھومی پر ادھکار ہے اسی کے وس میں سمپورن چڑھا چڑھ جگت ہے اسی لیے اس بھومی میں اتنتر لوب رکھ کر سب راجہ ایک دوسرے کا پران گھات کرتے ہیں دوستو مہا بھارت کا بھگوان بید ویاس رتراشت اور سنجائی کا یہاں وارتالہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد جائے سرکرشن